بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں وقاس اور آپ دیکھیں لرننگ فور ہیلپ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں لیکچے نمبر 35 جو ہماری شریز چل رہی ہے CS502 کی اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپیوٹنگ ہے MST ہے MST مطلب minimum spanning tree ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو اپروچ ہم ہم use کر رہے ہیں اس میں وہ generic اپروچ ہے اچھا جی اب اس میں گیا ہے کہ ایک graph ہے جو کہ مشتمل ہے verses کے ساتھ اور edges کے ساتھ پہ اور وہ undirected ہے ٹھیک ہے connected بھی ہے اور undirected بھی ہے اور اس پہ جو ہے نا جو weight وغیرہ دیوں اور numeric value ہیں ٹھیک ہے ہر edge کا ایک weight ہے مطلب ابھی ہم نے پیچھے یہ example کی تھی کہ ہر جو edge ہے نا اس کو ہم نے ایک weight assign کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے اس edge کو جو assign کیا ہوا ہے weight وہ 4 ہے اس کو 8 کیا ہوا ہے اس طرح سب کو weight assign کیا ہوا ہے تو یہ ایک numeric value ہوگی تو جو simple سی بات اب ہوا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا edges کا جو subset ہے نا اس کو maintain کرتے ہیں graph کے تو اس کو یہ اس کو ہم کہیں گے subset A مطلب فرض کریں ہمارے پاس جو ایک graph ہے اگر ہم اس میں سے کچھ part نگال لیتے ہیں تو اس کو ہم subset کہیں گے initially جو A ہوگا وہ empty ہوگا مطلب اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ خالی ہوگا ہم کیا کریں گے ایک ایک edge لیں گے اور اس میں add کرتے جائیں گے مطلب ایک edge کو ہم نے ایک وقت میں add کرنا ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ edge ہم add نہیں کریں گے اس میں ٹھیک ہے start میں یہ جو A ہوگا وہ empty ہوگا مطلب خالی ہوگا اور پھر ہم اس جو ایک ایک edge add کرتے جائیں گے تو پھر add A equal the MST اچھا جی اب یہ ہے A subset A ٹھیک ہے E کا is viable مطلب viable کا مطلب یہ ہے کہ وہ exist کر سکتا ہے وہ بچا رہ سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ جو edge بغیرہ ہم لیں گے وہ کسی MST سے ہونے چاہیے فرض کریں اگر ہم ایک edge select کرتے ہیں UV ٹھیک ہے ایک edge ہے جس پہ آپ کو پتہ ہے دو vertex ہوتے ہیں ایک edge کے دو vertex ہوتے ہیں ٹھیک ہے left right آپ جو بھی ہوتا ہے جس طرح کیسے بھی ہوتا ہے تو ایک edge جو اس کے دو verses ہوتے ہیں اگر ہم edge ایک edge یعنی UV کو select back کرتے ہیں وہ اگر اس میں سے یعنی کہ اے تو ہم نے پہلے نکال لیا نا تو اے جب اس میں سے نکلے گا تو اے مائنس ہے initially ہوگا وہ اے اے کیوں مطلب set of edges ہوں گے set of edges ہے نا اب اس میں سے ہم نے اے کو نکال لیا ٹھیک ہے تو اے اے ہو گیا اور باقی کیا بچے گا اے مائنس ہے اے مطلب جو capital ہی ہے وہ set of edges ہے اس edges میں سے اگر ہم اے کو نکال لیتے ہیں تو یہ ہی بچتا ہے جو اس میں موجود ہوگا تو set of edges ہو گئے اس میں سے ہم اے کو نکال چکے ہیں اگر ہم اس میں سے یعنی کہ جو بھی edge چندتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے safe ہوتا ہے کب safe ہوتا ہے جب جو UV ہے وہ viable مطلب اس کا جو union ہے اے جو ہم نے پہلے نکال لیا اور جو UV اب نکال لیا ٹھیک ہے ان دونوں کا جو union ہوگا وہ viable ہوگا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ UV جو ہم edge select کریں گے نا وہ safe choice ہوگی ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوگی ابھی ہم جب graphic لی طور پر آگے کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی ہمارا جو main مفصد ہے وہ یہ کہ ہمارا جو graph ہوگا وہ اس میں کوئی cycle موجود نہ ہو ٹھیک ہے جب cycle موجود ہوگا تو یہ جو approach ہے ہماری ختم ہو جائے گی تو generic gradient algorithm operate by repeatedly adding any safe as to the current spanning tree ٹھیک ہے ایک spanning tree ہوگا اس میں جو ہے ہم ایک ایک کر کے edge اس میں add کرتے جائیں گے کیسے کریں گے ابھی ہم آگے example اس کی کریں گے اچھا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک ایسے جو ہے نا وہ subset ہے ٹھیک ہے اچھا فرض کریں جو ایسے نکالا گیا نا وہ subset کس کا ہے versus v کا ہے ٹھیک ہے فرض کریں ایک set of vertex ہے set of vertex کو ہم capital v سے ظاہر کرتے ہیں اس کے ہم دو حصے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب فرض کریں میں ابھی آپ کے سامنے ہیں یہ سارے set of vertex ہیں اگر ہم اس کے دو حصے بنا لیں یہ دیکھیں جو cut لگا ہوا ہے یہ اس سے divide ہو گئی یہ والے ادھر ہو یہ والے ادھر ٹھیک ہے ابھی آپ مزید کچھ نہ سمجھیں بس فرض کریں یہ والا جو حصہ ہے وہ s ہے اور یہ total پورا کیا ہے v ہے تو اس total v میں سے minus s کریں گے تو یہ والا حصہ بن جائے گا v minus s یہ والا کہلائے گا یا آپ کی مرضی اس کو آپ v minus s کر لیں اس کو s کر لیں تو دو پارٹ بن جائیں گے نا اگر ہم اس کو بیچ میں سے cut کر دیں یہ ایک set of vertex ہیں اس میں کافی سارے vertex موجود ہیں اگر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ ہونے لئے فرض کریں s ہے تو دوسرا کیا ہوگا v minus s ہوگا یہ total v ہے تو s نکل جائے گا تو دوسرا part v minus s کہلائے گا اچھا اس سے در ہم اب یہ کہا گیا ہے کہ s b a subset versus s ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم cut بناتے ہیں تو ایک حصہ ہمارا جو ہوگا وہ s ہوگا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ v minus s ہوگا تو پارٹ چیز ہوگے ہیں دو ڈس جوائنٹ subset ہے مطلب اس میں جو چیزیں ہیں وہ دوسرے میں موجود نہیں ہیں یا جو bit اس میں موجود ہے وہ اس میں موجود دوسرے میں نہیں ہیں تو ایک edge جو ہم نے select کیا ہے u v ٹھیک ہے crosses is the cut if one end point is s and other is v minus s کیسے اس کی بات میں آگے سن جاتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ہے کہ یہ edge ہے جب ہم اس کو درمیان میں سے کٹیں گے تو اس edge کا یعنی یہ جو پورا edge ہے اس کا کچھ حصہ ادھر ہوگا اور کچھ حصہ ادھر ہوگا یہی بات وہ کر رہا ہے کہ اس کا جو کچھ part ہے وہ s میں ہوگا اور کچھ جو part ہوگا ہو اس کا v minus s میں ہوگا اس والے اس میں ٹھیک ہے اسے طرح آپ سب کے یہ دیکھیں اس کا یہ والے جو part ہے یہ cut سے ادھر والا یہ s میں ہے اور یہ cut سے ادھر والا کس میں ہے v minus s میں یہ ہی بات کر رہا ہے اور کچھ نہیں اچھا ٹھیک ہے یہ ہی بات اس نے کیا ہے کہ edge u v جو ہم نے cross cut لگا ہے if one end point is and s and other kis میں ہوگا v minus s میں ٹھیک ہے اور جو cut ہے respect a if no is cross the cut اچھا respect کا کیا مطلب ہے کہ اس cut سے نا کوئی بھی جو edge ہے وہ cross نہیں کرے گا مطلب یہ والے ادھر ہی رہیں گے اور ادھر نہیں جائیں گے اس طرح دونوں کے لئے بات اچھا اس کے بعد اگلے جو point ہوئی ہے کہ اچھا which edge can be added to اب کون سا edge جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ cycle جو msdm بنا رہے ہیں اس میں cycle پیدا نہ ہو یہ بات ہم نے جانے ہیں ٹھیک ہے ہم نے edge کون سا select کرنا ہے ہم نے edge وہ والا select کرنا ہے جو کہ lightest edge ہوگا lightest مطلب جس پہ کم ویٹ ہوگا اب دیکھیں اب یہ ہمارے سامنے graph ہے تو اس کا جو weight آپ کو دکھایا گیا ہے سب سے کم جو weight ہے نا اس edge کا ہے جو c سے f کی طرف جا رہا ہے تو جو سب سے lightest edge ہوگا اب وہ ہم نے select کرنا ہے اور اس کو msd میں ہم نے ڈالنا ہے اچھا دیکھیں اس کے بعد greedy msd کیا ہوتا ہے an edge of e مطلب جو set of edges ہے اس میں سے اگر ہم کو یہ edge select کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ light edge ہے اچھا اب دیکھیں اس میں سے light edge کون سا ہے جس کا سب سے کم weight ہے ایک نو ہے چار ہے ساتھ دس آٹھ چھے سب کو پتا ہے کہ سب سے جو light edge ہے وہ 4 ہیں کیونکہ اس کا جو weight ہے سب سے کم ہے تو یہ پکا ہوں نہیں دوارا ہوگا اچھا دیکھیں an edge of e یعنی set of edges is light edge crossing a cut if among all edges crossing the cut it has the minimum weight ٹھیک ہے ہم نے وہی بہت select کرنا ہے جس کا جو weight ہے وہ سب سے کم ہے تو lightest edge جو ہوگا نہ وہ ہم نے select کرنا ہے lightest edge crossing a cut is natural choice ٹھیک ہے یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بعد اس کا جو لہما ہے وہ یہ کہ ایک graph ہے باہت پاس جس میں یہ set of vertexes ہیں vertex ہیں اور set of edges ہیں وہ connected on directed graph ہے real value جو ہیں نا ان پر assign کیے گئی ہیں آپ دیکھیں no assign کیا گیا ہے چار سات آٹھ تس اور چھے ٹھیک ہے اب یہ edges پر جو value assign کی ہے numeric ہے نا تو یہ جو ہے وہ viable set of e ہوگا کب ہوگا جی جب یعنی کہ اس کا جو ایک part ہے وہ s ہے میں نے کہا اس کو آپ s لے لیں یا اس کو v minus s لے لیں یا اس کو s لے لیں یا اس کو v minus s لیں کوئی بھی لیں دو cut ہم نے لگایا ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے جو ہے نا ہم ایک edge select کرتے ہیں uv جو کہ light edge ہے اب دیکھیں یہ uv ہے نا یہ والا جو edge ہے یہ light edge ہے کیوں کیوں کہ اس پر جو weight ہے وہ سب سے کم ہے ٹھیک ہے اب یہ cross جو یہ دیکھیں جو cut ہے نا ان کو cross کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی then as uv is safe for a تو پھر یہ کیا ہوگا safe ہوگا کیونکہ light weight ہے تو ہم اس کو add کر سکتے ہیں کیسے ابھی ہم آگے example کرتے ہیں اس کی mst proof ایک ہو simply the proof if we assume that all edges weight are distinct ٹھیک ہے سب کے پتہ ہے کہ اس پہ جو weight is ہے جو weight دیئے ہوئے ہیں numeric جو value ہیں وہ مختلف ہیں کسی کی بھی سیم نہیں ہے تو distinct ہے ٹھیک ہے جو t ہے وہ ایک tree ہے let uh t b n mst far g ٹھیک ہے mst ہے minimum spanning tree ہے کسی graph سے جو t ہے اگر جو t ہے contain uv then we are done مطلب اگر جو یہ tree ہم بنائیں گے اس سے اگر اس میں uv ہو جو uv کیا ہے وہ ایک lightest edge ہے ٹھیک ہے اگر یہ اس میں شامل ہے تو پھر اس کا مطلب ہم نے کام ختم کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کی cast کتنی ہے 4 ہے یہ دیکھیں آپ یہ پہلے اس میں جو ہے نا یہ کچھ edge جو ہے آپ کو solid نظر آ رہے ہوں گے اور جو کچھ ہیں وہ darted ہیں تو یہ darted جو ہے یہ اس کا part ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا فرض کریں جب جو edge ہم add کریں گے نا اس کو تو ہم اس کو solid میں show کر دیں گے اب یہ والے جو edge ہیں یہ solid نہیں ہے آپ دیکھیں یہ جو cut لگایا گیا ہے اس سے اس طرف اور اس طرف یہ والے جو edge engine کو crossing ہو رہی ہے یہ solid نہیں ہے اگر ہم اس میں add کرتے ہیں یہ والا جو graph ہمیں دکھایا گیا ہے یہ جو tree ہے اس میں یہ light weight ہم جو light lightest edge ہے نا جس کا weight 4 ہے یہ add کرتے ہیں تو پھر دیکھیں اب ہم نے اس میں یہ add کیا اب ہم نے اس میں add کر دیا جب ہم نے اس میں add کیا تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے solid کر دیا اب دیکھیں ابھی بھی کوئی اس میں cycle موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہم lightest edge کے cycle create ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے ابھی آپ کو آگے بتاتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہے یہ point x ہے اور یہ y ہے اور یہ والا uv ہے uv تو ہم نے اس میں add کر دیا ہے پھر دیکھیں آپ اس میں کوئی cycle create ہو رہا ہے نہیں اس میں کوئی بھی cycle create نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب یہ جو mst ہے minimum spanning 3 ہے اس میں جو light edge uv اب وہ include ہو گیا ہے آپ دیکھیں ہم نے اس کو solid سے show کر دیا ہے اچھا آپ اس میں دیکھیں اگر ہم solid کے علاوہ کوئی choice لیتے ہیں پہلے solid sorry light edge edge کے علاوہ کوئی choice اور لیتے ہیں اس میں جو light edge edge ہے وہ تو 4 ہے نا اب ہم نے اس میں یہ والا select کیا ہے ہاں 8 والا تو یہ کیا ہے x y ہے نا اب اس میں uv نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں آپ دیکھیں اس کو ڈاٹڈ سے شو کر آیا گیا ہے تو سمپل سی بات ہے mstt tree which does not contain light edge uv اب اس میں کوئی light add uv موجود نہیں ہے اب جب light edge اس میں موجود نہیں ہے تو دیکھیں اب دیکھیں اس چیز کو ٹھیک ہے اب اس پہ آ جائیں اب وہ کہتا ہے add uv to t مطلب اگر ہم اب اس میں موجود جو graph ہے یہ والا جو graph ہے اس میں اگر ہم uv کو add کرتے ہیں جب ہم uv کو add کرتے ہیں تو یہ cycle create کر دے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب پہلے ہم نے یہ والا add کیا x y جو lightest edge نہیں تھا اب ہم نے اس میں add کر دیا uv جو lightest edge تھا اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا ایک cycle create ہوگا یہ دیکھیں تو ہم نے cycle سے بچنا ہے cycle نہیں ہونا چاہیے اب cycle created due to t یعنی tree plus uv جو ہم نے tree بنایا اور اس میں ہم نے uv add کیا اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے جو t ہے tree اور plus uv جو uv ہم نے اس میں add کیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے اچھا since you and we are on opposite side of the cut بلکل یہ اوپر ہے اور یہ نیچے ہے any cycle must cross the cut any one number of time مطلب دو مرتبہ ہوگا there must be at least one other edge x y in t that cross the cut اب یہ x y جو cut کو cross کر رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ cross کر رہا ہے جو darted تھا وہ cross نہیں کر رہتے لیکن جب solid ہو گئے تو یہ cross کر رہا ہے اس کو اچھا the edge x y is not in a because the cut respect a اب اس میں نہیں ہے کیوں آپ دیکھیں اب جو respect کا مطلب ہے کہ وہ اس کو cross نہ کرے لیکن یہ تو اس کو cross کر رہا ہے یہ contradiction ہے مطلب الٹ ٹھیک ہے contradiction سے اس کو proof کر رہے ہیں اچھا اب فرض کریں اب اس میں جو ہم remove کر دیتے ہیں x y کو جب ہم x y کو remove کرتے ہیں we restore a spanning tree call it t prime یا t dash ٹھیک ہے یہ complement ہے یا اس کے ullot ہو گیا اب یہ والے دیکھیں x y کو remove کر دیا اب یہ والے جو tree بن گیا اس کو ہم t prime کرتے ہیں یا t dash یا t complement ٹھیک ہے یہ کس کے equal ہوگا یہ جو old tree ہوگا tree یعنی t اس میں سے ہم نے x y کو minus کیا x y کیا تھا یہ والا جو edge تھا اس کو ہم نے minus کر دیا اور add کون size یہ ہم نے کیا uv add کیا اس equation کا مطلب یہ ہے کہ جو نیا tree tree complement یا prime یا contradiction ٹھیک ہے اب وہ جو بن رہا ہے وہ کس کس سے بنا ہے t میں سے یعنی یہ جو original tree تھا اس میں سے ہم نے x y کو minus کر دیا ٹھیک ہے اور uv کو ہم نے add کر دیا اس equation کا مطلب یہ ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیا tree بنے گا اس کا جو weight ہوگا تو وہ جو weight ہوگا اصل جو tree ہوگا اس کے weight میں سے x y کا جو weight وہ minus ہوگا اور uv اس میں add ہوگا بلکل صدی سے بات ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں بھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ جو tree ہے اس میں x y کو ہم نے minus کیا اور uv کو ہم نے edge کو add کر دیا since uv the lightest edge ہے بلکل وہ سب سے ہی یعنی کہ ہلکا ہے جس پہ کم weight تھا تو پھر ہم اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ uv کا جو weight ہے وہ x y کے weight سے کم ہے بلکل یہ پیچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں uv کا جو weight ہے وہ 4 ہے اور x y کا جو weight ہے وہ 8 ہے آپ سب کو ہی پتا ہے کہ 4 جو 8 سے کم ہوتا ہے سیمپل سی بات ہے اس میں کوئی rocket science نہیں ہے اچھا اس لئے جو یعنی کہ tree بنے گا جو نیا complement والا tree بنے گا اس کا جو weight ہوگا وہ کم ہوگا جو original tree ہے اس سے ٹھیک ہے تو یہ contradict کرتا ہے assumption that t was and mst minimum spanning tree یہاں پہ جو ہے آپ کا lecture number 35 ختم ہو جاتا ہے امید ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو last میں آپ سب سے گزارش ہے کہ جو چینل پہ new آئے ہیں لوگ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پلیس بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو آپ کو ملتی رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ساتھ next lecture میں تک تک کے لئے اللہ حافظ